علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینے میں حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ حارون کا تھا حارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جو گئے تھے تورات لینے کے لیے تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ تو یہ حضرت علی ہے نزی اللہ ان کے بارے بھی میرا ان کی کیا عظمت میری نگاہ میں اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اور ان کے ساتھیوں کی عزہ و وقارب کی تاریخ انسانی میں یہ عظم خمت شجاعت مسابرت صبر استقلال استقامت اس کی بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہر نہ ہوا میں نے گنوا دیا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لئے اغلاج کے شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے لیکن حضرت حسین کا ایک اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے یہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے قتل کیا اصل قاتلان کوفی وہی سبائی البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس طریقے سے کہ آشورہ محرم میں یاد بنائی جاتی ہے جس طریقے سے اس نے اہل تشیعہ کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دی کہ دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا جو واقعہ کربانی سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گناہوں نہ واقعہ بننگ بیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی اور فوج کو جب مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو جسے چاہو مارو جسے چاہو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ بدلہ تو نبی کے اندر ہوا ہے تو کاتھ کھانے والی ملوکیت کے اندر وہاں سے واقعہ تھو عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حکومت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب نہیں رہے ایک حکومت قائم کی بلومیہ کے ہاتھ پر بیٹ نہیں کی بالاخر ان کی حکومت بھی ختم ہوگی پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو اباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نوکی اولاد میں سے وہ بھی ناکام ہو گئے شہید ہو گئے پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی یہ تو جس کی لاتھی اس کی بحث جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس کے قبیلے میں زیادہ عسمیت ہوگی مضبوط ہوگا متحد ہوگا طاقتور ہوگا اس کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیاء اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے کہ جو عیمہ اہلِ بیعت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد ماقف امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغاوت نہیں کی جیسے علماء اکرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء اکرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت روحانی تربیت اور تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کوئی چڑھیں نہیں کی نوٹ کر لیجئے پھر میں نے ارز کیا کہ جہاں تک خلفاء سلاسہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یسانہ کربرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تعلق ہے اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولیوشن اور کاؤنٹر ریولیوشن کے فضل سمجھ میں نہ آئے جب کسی ملک میں کسی خطہ ارزی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے ظاہر بات ہے ابتدا میں تو انقلابی لوگ چل ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا لیکن کشاکش کے دران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی اب ہمارا بس نہیں چلے گا لہذا سر جھکا دو اسے پنجابی معاورے میں کہا جاتا ہے نیمی پاؤ اس وقت کو گزارو اب اس کے بعد پھر کوئی موقع ملا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکے کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے اور ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو سیرت نبی سمجھ میں نہیں آسکتا منحج انقلاب نبی میری کتاب ہے اس کو پڑھئی ہے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنچے کھون دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھ دی رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا بہرحال یہ کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس تھیں کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ کل قوت حاصل ہو گئے تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا سلنڈر کیا اسلام لے آئے گویا کہ چھپ گئے اسلام کے لئے بعدے میں لیکن وہ تھے اسی اتاک میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو دہو بالا کر دیں تلپٹ کر دیں یہ ردی عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہو تمہیں مشرقین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی چھے آیات نازل ہوئی ہیں جن میں الٹی میٹم نے دیا گیا کہ اب کسی مشرق قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہوگا تمہیں چار مہینے کے مولت دی جا رہی ہے یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا یہ بہت سخت آیات ہیں قرآن کی سورہ توبہ کی ابتدائی چھے آیات ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپ کو معلومت کے مصفح میں یہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھی باقی ایک سو تیرہ صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو کیا وجہ ہے یہاں کیوں نہیں ہے حضرت علی کا فرمانہ ہے کہ یہ صورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر اتری ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو اسماء ہیں الرحمن الرحیم یہ گویا کہ اس سے متضاد صورتحال ہے کہ اب تمہارے لئے آخری موقع یا ایمان لے آؤ اور یا قتل کر دیا جاؤ اس میں ایک تیسری دنجائش خود بخود نکلتی تھی یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ اور ایسا بہت سے لوگوں نہیں کیا بھی لیکن اکثر لوگوں نے گردن چکا ہے لیکن رد عمل ظاہر ہوا ایک تو مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے نئی نئی نبوتوں کو مان لیا ایک معنیین زکاة کھڑے ہو گئے کہ ہم زکاة تمہیں نہیں دیکھیں یہ رد عمل تھا مشرق عرب کا مشرقین عرب کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دفتر فضائل کا یہ بڑا اہم باب ہے حالانکہ وہ بہت رقیق القلب کمزور نحیف الجسہ انسان تھے لیکن یہ کہ عظیمت کوہ حمالہ جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوئی ہے انہوں نے ان ساری جو رد عمل کی جو تحریکیں کی انہیں کچھ کر لیا اور پھر پورے عرب کو گویا کہ حسن نو اس میں اسلام کے نظام کو کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس میں سلطنت رومہ جو ہے جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھی سلطنت رومہ قیسر روم ہریکلیس ہرقل تھا اس وقت جو قیسر روم تھا حکمران تھا شہنشاہ تھا اور دوسری طرف ایرانی مملکت تھی خسرو پرویس تھا لیکن یہ کہ عیسائیت کے ساتھ اسلام کا اس طرح کا تصادم نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں بلکہ نجاشی رحمت اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی ماقوقس پیٹری آرٹ جو تھے اس کے الیکزنڈریہ کے انہوں نے حضور کے جو نامہ مبارک گیا تھا اس کا بہت اکرام کیا تکریم کی تحفے بھیجئے حضور کے خدمت میں حرقل نے بھی کوشش کی تھی کسی طریقے سے جیسے کوئی دھائی سو برس پہلے یا تین سو برس پہلے ہاں تین سو برس پہلے جیسے کونسٹنٹائن جو ایمپرر تھا روم کا اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی لہذا اس کی سلطنت باقی رہی اس کی حکومت باقی رہی اسی طرح ہم سب مسلمان ہو جائیں لیکن اس میں وہ ناکام ہو جائے لیکن یہ ہے کہ کوئی اس نے اس کے پرخ چرد گئے اس نے حضور کے نام مبارک کو چاک کیا تھا حضور نے فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا اس کے ٹکڑے کر دی ہے بہرحال وہاں رد عمل شدید تھا اور ایرانی جان لیجئے کہ ان کے اندر بہت سرونگ نیشنلزم ہے آج بھی ہے سرونگ نیشنلزم لہذا ان کے ہاں رد عمل شدید تھا ان کی تو سلطنت ختم ہو گئی نصیح منصیح ہو گئی وجود ہی نہیں رہا لہذا وہاں سے جو کاؤنٹر ریولیوشن شروع ہوا ہے وہ پھر ہرمزان جو ایک بہت بڑا جرنیل تھا اس نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ یعنی کنڈمڈ تھا اسلامی حکومت کے طرف سے خلافت کے طرف سے کہ وہ جہاں بھی پایا جانا اس کو قتل کرنا ہے حضرت عمر کی عدالت بلا کے پیش کیا حضرت عمر نے کہا یہ واجب قتل ہے قتل کر دو سو اس نے کہا اچھا مجھے پانی پلا دیجئے حضرت عمر نے فرمائے ٹھیک ہے پانی لاؤ پانی دے دو پانی کا کٹورہ کلے مجھے پہلے زمانت دیجئے کہ جب تک بھئی یہ پانی نہ پھینو مجھے قتل نہیں کیا جائے ہاں ہاں ہمارا بات آتی اس نے وہ کٹورہ پھینک دیا پانی کا کرو مجھے قتل کیسے کرو میں نے وہ پانی تو نہیں پیا اس سے اپنے آپ کو بجھایا بہرحال آپ اختلاف کرسکتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس عوضل کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بہرحال ان کی اپنی مروت اور شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا اس کی سالس سے امو لونو فیروس اس نے حضرت عمر کو شہید کیا یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹ ریولوشنری مومن تھی انہوں نے یہ سمجھاتا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے جیسے چکی یہ کلی ہوتی ہے تو کلی جگہ سے ہٹ جائے تو چکی کیسے لے گی یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما جب شام کے محاذ پر کچھ پسپائیس ہی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ارادا کہ میں خود جاؤں گا محاذ پر اور کمانڈ کرو گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ نہیں عبر المومنین آپ مت جائیں چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ کلی گڑی ہوئی آپ کلی ہیں اس نظام کی جس کے گرلے اسلام کی چکی گھوم رہی آپ پر چاہے ہیں لہذا حضرت عمر نے ان کی بات مانی اس قدر سائب بشورہ تھا جو کیا تھا بہران انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر ہی کے بل پر چل رہا ہے یہ سب کچھ لہذا عمر تو بیچ سے اٹھا دی نہیں سب بیٹ جائے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی امارت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزور نہیں تھی اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب ہوا اور حضرت عثمان کے بھی دس سال پہلے جو ہے وہ بالکل حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کے بالکل مشابہ ہیں مماسلی ہمارے دینوں میں یہ تصمب بٹھا دیا گیا ہے کہ سارے بارہ سال شاید فتنہ ہی فتنہ رہا فساد ہی فساد رہا دنگا رہا لڑائی رہی نہیں نہیں دس سال پورا عمل اور جس طریقے سے فتوحات کا سیلاب حضرت عمر کے زمانے میں جا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان کے دس سالوں کے دور آت گیا یہ آخری دو سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے یہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھ دیجئے مذاہب کیا ہے جو تین سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی ایک تو یہ کہ مملکتوں میں سے مملکت حرقل ملکت روح مملکت حیران روحی سلطنت کی دو کانگیاں مسلمانوں نے توڑ دی شمالی افریقہ سے نکال دیا مغربی ایشیاں سے نکال دیا لیکن یورپ میں وہ قائم تھا اس کی سلطنت تھی لیکن ایرانی سلطنت کا بلکل تیا پانچا ہو گیا خاتم ہو گیا اسی طریقے سے تین مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی مشرقین عرب سے اس کا میں بیان کر چکا ہوں ان کا پہلا بار حضرت ابوبکر کے ادھر کلافت میں ہو گیا دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیاتِ طیبہ کی طرح لیکن جو یہودیت بطور مذہب اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا کم سے کم جزیدہ نمائے عرب سے مدینہ میں تین قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جنم کی پاداش میں دو نکالے گئے اور تیسرا جو ہے اس کے تمام جو بھی جو جوان افراد تھے انہیں قتی کیا گیا پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا وہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا اور جو مدینہ سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جادر مقریب ہو گئے تھے تو اسے دوبارے سے اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت محمد ہے اب انہیں معذول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ بہت زیادہ جو سمجھئے اگریوڈ سب سے زیادہ جن کو گزند پہنچا ہے حضور کے دست مبارک سے وہ یہودی تھے لہذا ان کا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے حضرت علی شہید ہوئے حضرت عثیت شہید اب اس چیز کو اچھے طرح سمجھئے یہ جو رد عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خامخواہ کی کہانی ہے کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا عبداللہ ابن سبہ ایک یہودی جو اسلام کل عبادہ اوڑ کر حضرت عثمان کے اعدے خلافت میں مدینے میں آگیا اس کے بارے میں تو میں بعد بھی عرض کروں گا لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی مثال بس دے دوں آپ کو پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا سینٹ پال جی سے دنیا جانتی ہے جس کے نام سے توہید کو تسلیس میں بدل دیا حضرت عثمان علیہ السلام تو توہید کی تلقین کر کے گئے تھے توہید ختم تسلیس ہا دی جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے اس کے بعد باپ بیٹا اور روح البدس ہو گئے تسلیس نمبر دو شریعت موسیح کو ساکت کر دیا لہذا اب پالیزم جو ہے کلسچیلیٹی نہیں رہی وہ حضرت عثمان کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسیح تم پر لاغو رہے گی نمبر تین اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا جنٹائلز یا گوئنز کے اندر بھی غیر یہودیوں حالانکہ حضرت موسیح کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے خطاب کرنا ہے اور میں صرف اسرائی کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا اب آپ دیکھئے حضرت موسیح کے فوراً بات اور حضرت موسیح کی زندگی کے دوران جب تک کہ وہ موجود تھے وہ بترین دشمن تھا حضرت موسیح علیہ السلام کا بعد میں لبادہ اڑا اور یہ کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے مکاشفہ میں مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے میں ان پر ایمان لے آیا ہوں اور پھر اس نے اپنے زہد اور دینداری کا جو بھی فرارڈ تھا اس کے نتیجے میں اپنی حیثیت بنا لی دین موسیحی کو بالکل سکم کر دی آج کہاں ہے وہ دین موسیحی دی ہنڈرڈ کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرت موسیح دنیا کے اندر موجود تھے عیسائیت کی حیثیت یہودی ہے جنہیں ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی یہودیوں کا ایک فرقہ ایک جباعت بس یہ سینٹ پول ہے جس نے اسے ایک مستخل برزب کی حیثیت اختیار کی ہے تو یہ شروع بی کارڈ پولیس اور یہ ایک آدمی کا کارنمہ بار اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرت موسیح کے فورم بار رفع سمالی کے فورم بار فضلہ سو برز کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر اصلاح مذہب اور اس کی پشت پر بھی یہودی ذہن تھا یہودی ذہن نے عیسائیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس اور پروٹیسٹنٹس کو اپنا آلہ کار بنایا یہ ایک علیہ دا مضمون ہے جس پر میں تفصیل بنی جانا چاہتا ہوں میری کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل اس میں میں نے تفصیل بیان کی یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی جیسے کہ علامہ اقبال نے مارکس بھی تو ایک یہودی تھا نا تو ابلیس کی مجل سے شورہ ابنے بڑا پیارا شیر ہے وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا بروز ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنوب سے چاک چاک یہ ایک یہودی فتنگر مارکس نے وہ تصور دنیا کو دیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر بولٹسویک ریولیوشن اور جو پھر آدھی دنیا تک پھیل گئے آج سے پچاس سال پہلے امریکہ ٹرامتا تھا روس کے سامنے کھڑا باک کانک رات اس لیے کہ روس سائنٹیفی ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھا اس کے ایسٹرنوٹس پہلے گئے ہیں خلا کے اندر امریکہ تو بہت تیشے تھے بہرحال اس نے جس طریقے سے ایو ایس اس آس آر کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیدہ بات ہے میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا لیکن جان لیجئے کہ وہ ایک شخص کا کارنابہ وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدد کا بروح سرقبہ ہونے کو ہے اس کے جنوب سے تار تار اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنگر آج اہل تشیعوں میں سے بعض اندرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت اس کی حقیقت کوئی تھی حالانکہ ان کے اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے اہد خلافت میں اسے زندہ چلوایا ہے اس کی وجہ کیا تھا یہ آیا مدینہ کے اندر اسلام کا لبادہ اور کر اس نے چل عقیدوں کی اشاعت شروع کی سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہیں گارڈ انکارنیٹ اوتار کا تصور جیسے ہندووں میں ہے رانچندر جی خدا کا اوتار اور عیسائیت میں بھی پہلے گارڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار انکارنیشن آف گارڈ تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے خدا ہیں نمبر دوست نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وسیعت کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع حضرت علی ہیں لہذا خلیفہ تو اول روستے حضرت علی ہیں حضرت ابو بطن حضرت عمر حضرت عثمان یہ تو غاسب ہیں اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور پر پھر اس نے جو قبائلی اسمیت تھی اسے پڑکایا پرانی جو اسمیت چل رہی تھی قریش کے اندر وہ دو گھرانے ایک گھرانے ایک گھرانے کے بندے مقابل تھے دیکھئے ایک ہوتا ہے قبیلہ ایک ہوتا ہے گھرانہ ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ اس کے گھرانے بہت سے مانے کے لالے کے خجے کے شاہمد کے یعنی کوئی لالہ تھا ان میں سے پڑا ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے ان کی اولاد خاندان یہ کہلاتے ہیں قبیلہ ایک یہ وٹو قبیلہ تو قبیلہ تھا قریش اس میں گھرانے بہت تھے بنو حاشم بنو میا بنو تیم بنو عدی یہ بہت سے گھرانے تھے تو جوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو حاشم اور بنو امیہ ان کے درمیان چپ قلش تھی مقابلہ مسابقت اور یہ مسابقت فیلخیر بھی ہوتی تھی اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے اگر وہ آجیوں کی صدبت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے تو ان کے اندر یہ مسابقت فیلخیر بھی تھی لیکن جب قلش تھی کہ کوئی تو ہم سے آگے نہ نکل جائے وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے پارئینو اس شخص نے اس پرانی عسمیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو حاشم میں سے تھے یادہ خلافت حق ہے بنو حاشم کا یہ غاسب ہے اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو حاشم سے تھے نہ بنو مئیہ سے تھے حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے تھے چھوٹا قبیلہ تھا حضرت عبر بنی عدی میں سے تھے وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو ویہ میں سے تھے جن کی پرانی چپکلش بنو حاشم سے تھی اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عسمیت کو پھڑکا ہے یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا کیسے یہ فتنہ پروان چاہا کیا انہوں نے سٹریٹیجی اختیار کی کہ یہ کیا کرتے تھے گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف غلظامات لگاؤ اس جل یہ کیا وہ غمن کر گیا وہ یہ کر گیا وہ خیانت کر رہا ہے وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے اور اس محام کے خلاف بھی تقریر کرو رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے وہاں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف یہ انہوں نے ایسا اٹھایا اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل اور رسائل تھے نہیں نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگو بار لاغر تراؤر درخ بھی بن گیا اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اردگن ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا لیکن آخر کیا کرتے کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کی چھوڑتے تھے حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا دکردی بات حضرت تلہا سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا حضرت علی سے کہا گیا اب اشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے لہذا انہوں نے تصریم کر لیا خلافت ہو گئی لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ ایک لاہ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچیوں اور تیروں سے ختموں پر حلال ہوگی یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے پانچ سال ساڑھے چار سال حضرت علی کی خلافت کے اور چھے مہینے حضرت حسن کی خلافت کے رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیح ہو رہی تھی تھمتانہ تھا کسی سے سیلے روان ہمارا وہ سیلا بھگ گیا انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی اب تو اندر ہی آپس ہی میں تو اگر دستو گریبان ہو گئے تو باہر آپ کیا توسیح کرتے ہیں وہ توسیح کابل رکھ گیا اور یوں سمجھئے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو بھرا ہوا ہو لوڈڈ اور وہ کچھلائی چل رہا ہو تو اگر کئی موشن ٹوٹ جائے ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے انکلائن پر ہے آسان کابلی خطرہ ہوتا ہے وہ پیشے جو ہے وہ اتنا جائے اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے جو پیشے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنے اقلافت میں ایک کام یہ کیا اب اس کی کیا مسئلہتیں تھی یہ تو دنی کے علم میں ہوگا ہم قیاس کر سکتے ہیں میں اس طرح میں نہیں جانا چاہتا ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفور تھے لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا دیا اچھا اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سن میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاو ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے سہرہ کو کمبور کر کے جانا ہوتا تھا کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشلقی راستہ جا رہا ہے ایران کو عراق عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ اور ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے وہی سے شمال کی طرف جہا راشان کی طرف اور ٹرکی کی طرف اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا جو شمالی افریقہ وہ بھی آسان تھا بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردہ گرد رکھا حضرت علی کے رسی اللہ تعالی اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں بلکہ جنگ جمل ہو رہی تھی ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ حضرت طلحہ حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا کی جائے قصاص لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے گفتو شنید ہو رہی تھی حضرت علی جو ہے اس میں آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا این اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے دس ہزار کا مجمع کھڑا ہو گیا ہم سب قاتلیں عثمان لو ہم سے بدلہ کانسل ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا جاتے ہی جنگ چھیڑ گئی جب چھیڑ جائے تو یا مرو یا مارو اس کے سلاوہ تو کوئی چارہ کار ہوتا ہی نہیں ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں دو عشر مبشرہ میں سے حضرت زبیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی تو یہ صورت تھی سبائیوں نے گھراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالی حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے قتل نہیں ان کا صرف ایک دعویہ تھا اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو یا خلصدادو یا ہمارے حوالے کرو ہم اس سے قساس لیں گے اس لئے کہ قبیلہ بنوبیہ کا تھا اور حضرت عبیر معاویہ بنوبیہ میں سے تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قساس لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کوئی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو میرے ہاتھ بضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقرام کرسکوں دیکھیں انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو داہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے پہلے بنی کرتا مڑا دی نہیں اس لئے کہ سبائی جو ہیں وہ آپ کو گھیرے ہوئے بہرحال ایک عجیب بلجھاؤ وہ ایک ڈائلیمہ تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں اور ایک خارجی بلجم ابن بلجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالی پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی اب دیکھیں کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کی ہاتھ پر بڑھت کر لیں رضی اللہ تعالی فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے عمرہم شورہ بینہم تم اپنے باپی مشورہ سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہر ہاتھ ہرگز حرام نہیں ہے ورنہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا میرا بیٹا نہیں یہ نہیں کہا حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں عبداللہ ابن عمر کو تو انہوں نے جواب میں کیا کہا اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا انہوں نے طلاق دینی تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بنا دوں یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے باگ بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں تھا کہیں حرام نہیں ہے نہ کتاب و سنت میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کہیں قرآن مجید میں تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے باران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلاح کر لی خلافت ان کے سپورٹ کر لی دیکھئے میں حضرت ابو بقن حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دورے خلافت کو بھی خلافت راشتہ پسے سمجھتا اور تب ہی تیس سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت تیس برس رہے گی پھر ملوک ہی اتا جائے گی تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا اور یہ پیشنگوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو جب بچے ہی تھے حضور کے انتقال سے پہلے میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا یہ حضور کی پیشنگوئی تھی اور وہ پیشنگوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقین بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت عمیر معاویہ کے ساتھ نزی اللہ تعالی عن خلافت ان کے حوالے کر دی اور کچھ شرائط تھی ہوتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ حضور کی تو یہ پیشنگوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا اور سبائیوں نے انہیں تعلی دیئے یا آر المومنین اے مومنوں کے لئے موجب عار موجب شرم تم نے بسترے دکھائی ہے تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسکیم کر لیا تم نے بسترے دکھائی ہے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ سمم معاذ اللہ اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت شدومت کے ساتھ آتا اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں میرا مستقل معاقب یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت کو ہم خلافت راشتہ میں شامل نہیں سمجھتے اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت امیر معاویہ کے کچھ منعقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آجئے لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا ختم کر دیا گیا یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مسئلہ دیکھی گئی ہے اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا لیکن میں نے کہا وہ خلیفہ راشت نہیں تھی صاف میں نے کہا بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی تو میں نے کہا جناب دور ملوکیت تو بیس سال پہلے پوری ہو چکی تھی شروع ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ کے بھی بیس سال جو ہے وہ دور ملوکیت میں شمارت انہیں کسر العرب بھی کہا گیا عرب کے کسرہ جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کسر العرب کہا گیا عرب کا کسرہ آئی ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں حضور کے سالے ہیں ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کے زوجہ محترمہ ہیں ام المومنین ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ پھر کس قدر موکمت علیہ حضور کے کہ کارکبانے وہی میں شامل تھے وہی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو ان میں سے ایک عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے دیکھئے صحابہ اکرام کا جہاں تک تعلق ہے اہل سنت کا موقع یہ ہے کہ صحابہ تو کل لہم عدود صحابہ سب کے سب نیک نیت ہیں اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی رج نہیں کی جائے گی ان پر کوئی جرہ و تعدل نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کا تذکیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطہ ہو جائے لیکن وہ خطہ اجتہابی ہوگی نیت کی خطہ نہیں ہوگی نیت کی غلطی نہیں ہوگی اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں تعم ہے حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو وہ تذکیہ کری نہیں سکے تین جگہ جو قرآن میں آیا ہے تو کیا تذکیہ کیا اگر ان کے قریب ترین ساتھیوں تھے اگر ان کے اندر بھی بدنیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا تو کیا تذکیہ کیا لہذا صحابہ سب کے سب فردول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے آپ کا دور خلافہ دوسری چیز ہے شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہے برادر نسبتی ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ قاتبان وحی یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کا اللہ کے کلام کی البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کا دور دور ہے خلافت راشتہ نہیں ہے وہ ملوکیت کا دور ہے یہ میں نے جلس کے عرض کیا میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی کہ میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی ملوکیت تو بیس سال پہلے شروع ہو چکی تھی اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا اسلام کو قائم کرنے کے لئے حضرت حضرت حسید میدان میں آئے میں نے کہا یہ بھی غلط ہے اسلام تو ساٹھ سال پہلے قائم ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسلام قائم ہو گیا جا الحق و اضحاق الباطل عزب الباطلہ کھانا زہو کا پھر تیس برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا اس زوال کے عمل کو روکنے کے لئے حضرت حسین میدان میں آئے تو یہ وہ یہ چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹی میں رکھنا تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لئے دین قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا تھا ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا وہ میں بعد میں ارز کروں گا کہ میں نے اسے کیا ارز کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لئے کسی طریقے سے یا اپنی اصل حقیقت پر قائم رہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سعی تھی اچھا حضرت عمیر معاویہ کے جو بیس سال ہے وہ پورے امن سکون اتمینان کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی اختلاف کوئی باہمی فانت نہیں کچھ بیس سال یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو آن طور پر لوگ کے علمے نہیں ہیں سبائی بھی دبکے رہے حضرت عمیر معاویہ کہ حکومت اتنی مضبوط تھی کنٹرول کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا موجود تھے دبکے رہے جیسا کہ میں نے کہا ریولیوشن کے آخری ورحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا جو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب بیس سال رہے ہیں پورے امن کے دس سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت عمیر معاویہ قائد خلافت ایک صحابی جو کہ بزرگ صحابہ من سے ہیں مغیر آئی بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے عمیر المومنین کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے ایک لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے نہ معلوم اب کتنے ہلاک لہذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ ولی اہد بنا دیجئے حضرت عمیر معاویہ نے ابتدان جو ہے ادکار کیا نہیں لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیر آئی بن شعبہ نے کہی اس لیے کہ اب صحابہ اکرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے حضرت حسن حضرت حسین عبداللہ بن زبیر یہ مچے تھے نا یا تو وہ تھے اور یا بلکل نو مسلم تھے اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی شامیوں کی تھی اندر کی تھی ادھر کی تھی تو ان کو تو صاحب بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشتہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملائی نہیں تھے تو اس صورت میں اب وہ آنا ترین میں یار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی حکومت مستاقب نہیں ہوگی یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بھی نہیں واقعیت پسندی ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریالزم ہے کہ آپ فیکس آن ڈی گراؤنڈ کو غور کریں سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں اس اعتبار سے پھر حضرت عبیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت نے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں کے میرے بعد اس کو ولی اہدی کہتے ہیں اچھا اس وقت پانچ افراد ایسے تھے جنہوں نے اس سے اختلاف کیا یہ بات بہت اہم ہے میرا کتاب چاہے سانحہ کربلہ اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے آپ لوگ پڑھئیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے پانچ افراد کون تھے جو ہونے چاہیے ابو بکر فوت ہوگے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن عبی بکر عمر فوت ہوگے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن عمر عباس فوت ہوگے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن عباس زبیر فوت ہوگے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن زبیر اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر حلاق کیا گیا اہلِ تشیعہ کا قول یہ ہے جبکہ اہلِ سنت کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی جو بھی تب ہی وہ موت تھی اس سے ان کے وفات لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ یہ مایکرو ہسٹری جو ہے نا وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کے روایات کیا انگلر کی کیا ہیں ان کے پاس کیا دلائلت یہ تو کسی ریسرٹ سکولر کا موضوع ہے میرا پاسو نہیں لیکن بارال یہ پانچ حضرات تھے جنہوں نے ولی اہدی کی بعت نہیں کی لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیم التبع انسان تھے انہوں نے جبر نہیں کیا کوئی تشدد نہیں کیا ٹھیک ہے ولی اہدی کی بعت نہیں کر رہے کوئی بات نہیں میری بعت تو کی ہوئی ہے نا ابھی تو میں زندہ ہوں بات ختم ہو گئی میری بعت کو تو نہیں ٹوڑا انہوں نے فسخ بعت نہیں کی اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا نہ جبر کیا نہ کوئی معاقصہ کیا لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اب ولی اہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بعت نہیں سب لوگوں نے بعت کر لیا ان پانچ میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمان ابن عبیقر فوت ہو چکے رسی اللہ تعالیٰ چار تھے ان چاروں میں ایک اختلاف ہوا دو کی رائے یہ تھی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے یہ بادشاہت کی منیاج پڑ رہی ہے لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں امت کے اندر خون خرابہ کروا ہے فساد کروا ہے لہذا انہوں نے بیٹھ کر لی اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھ میں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھے یہ کوئی رائے رکھیں کوئی اختلاف نہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد الرسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبر کون ہے کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں عبداللہ ابن عباس کون ہے جنہیں حضور نے جو ہے ان کے لیے دعا کی تھی اے اللہ فقتہو فی الدین و علمو تاوید اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم بتا کر اور قرآن کی تاویل اور تفسیر کا علمتا کر حبرال امہ کہلاتے ہیں وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے اوز دنی جانے والے نہیں تھے انہوں نے امت کی مسئلہ دیکھی نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجئے البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاضر ہے دو حضرات جو ہیں ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں کم بٹ میں رزیسٹ کرنا ہے عبداللہ ابن زبیر عمر کے اطار سے وہ بڑے ہیں مسلمانوں میں سر سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے حجرت کر کے جب معاجمی وہاں پہنچے کچھ حرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں نے تانہ جانے شروع کر دیئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکہ کے رہنے والے جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی پھر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے ساتھ آتے ہیں حضرت زبیر کے بیٹھے ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وٹ میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وٹ میں ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا یعنی یہ دو تو جڑے رہے ہیں ان دو میں اختلاف ہو گیا عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں یہاں ہم مضبوط قلعہ کے اندر ہیں ہمیں یہاں سے جو ہے ریزسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آگئے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا دانتہ بگا ہوا تھا کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھ پر مرک کریں گے ہم آپ کے ہاتھ پر مرک کریں گے یہی وہ کوفہ جو حضرت حریقہ دار الخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائنے کی حسن سے جا کر وہاں پر بیعت لو دس بارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب ملحریف ہو گئے مخلصین تو وہ تھے نہیں الکوفی لائیوفی کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں بیعت توڑ دی فمن نقصہ فائن نمائی ان کو سوالا نفسی بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا منا ہے توڑ دیو ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو چل چکے تھے وہ تلاس پہ میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے فون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لکی مروت و شرافت کہ یہ میرا ساتھ دیت لینے کے لیے آئے تھے اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت و مروت کے خلاف ہے کہا اچھا چلو چلتے وہاں جا کر بھی این اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تین چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف سب سے پڑا لشکر کے اندر سب سے روڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتے کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں یا مجھے یزید کے پاس چالے دو میں اپنا معاملہ اس سے تیہ کر لو لیکن کوفیوں کو یہ گوارہ نہیں تھا اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچھا چھٹھا چھٹھا بھی ان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے ورغلا کر بلایا تھا اس لیے کہ دیکھئے حضرت عمیر معاویہ کے بیس سالوں کے دوران میں بتا چکا ان کی حکومت اتنی مستقم تھی کہ اس کے خلاف میں فتہ اٹھانا ممکن نہیں تھا اب کیونکہ ایک چینج اوور ہوا تھا اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں everything is in the melting pot ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے تو انہیں باقع ملا سار اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو خطوط لکھے ہیں جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کے بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں انہوں نے نہیں مانا اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہے وہ بزدل وہ بنافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچھا چھتھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر سامت آ جائے گا تیازہ انہوں نے پتی کیا حضرت حسین کو نصی اللہ تعالیٰ ایک بات جو لامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فروائی اور میں میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتوہ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا یہ بات بھی درہ سمجھ لیئے حضرت حسین نصی اللہ تعالیٰ انہوں کے قتل کا فتوہ بہت بڑے مفتی نے دیا تھا کیوں دیا تھا اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو کھولی کے بیسے اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں فقی بھی ہیں قاضی ابن العربی رحمت اللہ علیہ ایک ابن عربی ہیں علی فلام کے بغیر ابن عربی وہ بہت بڑے صوفی ہیں فلسفی ہیں اندلوس کہیں یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اسے ایک بات سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہیں ان کا استباد ہوتا ہے یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے قتل الحسین ابن سیف جدہی حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے وہ تلوار کیا تھی جب کسی کی بعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت قتل تھا میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی بلکہ حکومت نے یہ باور کرا گیا کہ یہ تو باغی ہے یہ مدعی ہے خلافت کے انہوں نے تو دعوی نہیں کیا خلافت وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے اور اس پاک کو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصمر آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے سٹیٹ آف پاکستان ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہیں ہم نہیں ریاست پاکستان کے وفادار ہیں گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے یا کبھی اس جاہول حق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے آج اس وقت نہیں تھا اس وقت ریاست اور حکومت کا کبھی فرق نہیں تھا لہذا جو حکومت سے سلاف کرے گویا کے باغی ہے یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتبہ دے دیا اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر یہ تو ابھی کچھ سو سو ڈیٹھ سو سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اس سٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ سٹیٹ علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے حکومت تو سٹیٹ کے تین آرگنز میں سے ایک آرگن ہے ایڈمیسٹیشن حکومت کی ہے جو ڈیشری ہے اور لیجسلیچر ہے تین آرگنز ہیں بڑے بڑے ان میں سے ایک ہے تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلیں چاہے ایڈیٹیشن اگر پورا من ایڈیٹیشن ہے اسے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر حال اعتبار سے اس وقت یہ نہیں تھا لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا لیا مسلمانوں کو اور نہ سوچئے دواسہ رسول کو قتل کرنا کو آسان کام تھا آخر سب کلمہ گو تھے کے نہیں تھے کلمہ گو تو تھے نا اور حضور سے عقیدت اور محبت میں کبھی لیکن یہ کہ فتوہ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب ساقد صادر صاحب میں فرمایا مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں کہ ایک مفتی ہی کا فتوہ تھا اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی وائی حالانکہ دیکھیں اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علی کے نام سے پھر یہ اہل تشیعوں کے چوتھے امام معصوم ہیں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ کیا ان کو بھی قتل کرتے تھے حضرت حسین کی ختم بسری ختم ہو جاتی لیکن نہیں کیا آگ کیوں لگائی آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی وہ جو ڈاکومنٹری پروف خدو خدود کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر یہ ہے اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ دو پانچ سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی حضرت علی کو پھر شہید کیا اور اس کے بعد جو ہے بیس سال حضرت عمیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو عمت کے اندر پیدا کر دو اچھا اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ آمیزی ہے یہ میری گفتو کا حصہ انہوں نے احضف کر دیا ہے اور میں نے ایک سننی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق دینہ ہال میں غرانہ محمد علی جوہر کے شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلہ کے بعد میں نے کہا بلکل محمد شعر ہے اسلام مرا ہی نہیں تھا زندہ ہونے کا کیا سوال اور اگر کسی درجہ میں مضبحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا کربلہ کے بعد بھی رہا یزید کی حکومت بھی نہیں بن عمیہ کی حکومت بھی چلی کوئی تمدیلی تو نہیں آئی یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلہ کے بعد میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی ملوکیت اب نیس ملوکیت تارے شروع ہو چکی تھی حضرت عبیر باویہ تھی لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے حضرت حسین نے اس کو قبول کیا اور حضرت حسین نے تو پھر دس سال تک اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلہ کے بعد یہ بے تکی بات ہے ہاں حضرت شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کی اگر میں تشبیح کو تمثیل کو سامدے رکھو تو اسلام کی عمارت سے منزل آئے ہیں چھٹی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی پانچ منزلیں انٹیک تھیں اسلام مرا نہیں تھا عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قاضی تھے مفتی تھے شریعت ناخص تھی وہ کہہ رہے ہیں علامہ قلب ساجر کے ایک مفتی کے فتوے سے حضرت حسین کو قدل کیا گیا اب وہ مفتی کی رائے اس کی بدلیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے اللہ جانے لیکن عام مسلمان کیا کرے اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا ہاں ایک منزل گر گئی تھی وہ گری رہی ایک ہزار برس تک گری رہی یہاں تک کہ آکر مغربی امپیجیلزم نے اس کے گرایا ملوکیت کا اخباب ختم کیا وہ جبرینگ ملوکی ہے دوسری آگئی ورنہ وہی شب بادشاہی چلی ہے بلکہ دور بنو میہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے باق اس باروں پر نہیں نکالے تھے اصل باروں پر تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس نے گا کر اور پھر سلاتینے جو ہے ترک جو خلفائے ترک خلفائے وہ کبھی بادشاہت تھی اور کیا تھا وہ خلافت تو نہیں تھا تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا کبھی واقع ہو گئی تھی وہ جو کی تو مرکر آنے اس کو بھی تسلیم کیا میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا کہ دونوں حضرات دونوں شیعہ دانشور اور بڑی عالی سطح کے جو شیعہ عالم تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھئے حضرت حسید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا جو واقعہ کربالہ سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گناہ ہونا واقعہ بننگ بیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف خوج بھیجی اور خوج کو جب مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو یہاں جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ بدلہ تو نبی کے اندر ہوا ہے تو کارٹ کھانے والی بلوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئے عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حکومت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حکومت قائم کی بنو مئیہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلاخر ان کی حکومت بھی ختم ہوئے پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہے گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں کے اولاد وہ بھی ناکام ہو گئے شہید ہو گئے پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعبیر نہیں ہو سکتی یہ تو جس کی لاتھی اس کی بحث جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس قبیلے میں زیادہ عسمیت ہوگی مضبوط ہوگا متہین ہوگا طاقتور ہوگا اس کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیاء اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے جو عیمہ اہلِ بیعت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقی امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغاوت نہیں کی جیسے علماء اکرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء اکرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت روحانی تربیت تو تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کو چنے نہیں کی توڑ کر لیجی اس پاتھ حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا خود صلاح کر لی تو ائیمہ اہلِ بیت جو بارہ یہ گنتے ہیں جن میں سے آخری جو ہیں حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے ان کے تقیدے کے مطابق برو پوش ہیں وہ ظاہر ہوں گے لیکن یارہ حضرات کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا مکت کے نظام اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے اور یہ موقع ہے کہ یہ میں چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مطلع کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا عبیر معاویہ نے حضرت علی کے حضر خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا مدعی خلافت نہیں تھے وہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلانِ حسین جو ہے قاتلانِ عثمان کو صدا دو قساس دو بس اسی طرح حضرتِ حسین نے بھی اب دیکھئے اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے ساتھیوں کی عزا و اقارب کی تاریخِ انسانی میں یہ عظم حمد شجاعت مسابرت صبر استقلام استقامت اس کی بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی واقعہ تربلا کے بات تو واقعہ ہر نہ ہوا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لئے اغلاجت شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے لیکن حضرت حسین کا ایک اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتے ہیں وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالی اور مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے یہی خطرہ حسین کو جا رضی اللہ تعالی وہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے پہلے ہی تمہیں کر دیں اور ویسے بھی یہ ایک شرافت مروعوت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقالہ بھی تھا کہ بھئی معاملہ ہے یزید کا اور میرا مجھے وہاں جانے دو اللہ اللہ خیل صلی اللہ یوں کن اسکورٹ می میرے دائیں بائیں چلو تاکہ میں کہی اور بھاگنا جاؤ تو بارے خیال میں مجھے وہاں پہنچا دو میں وہاں پہ جا کے اسے معاملہ کر لوں لیکن انہوں نے قتل کیا اصل قاتلان کوفی وہی سبائی البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں اور جس طریقے سے کہ آشورہ محرم میں یاد بنائی جاتی ہے جس طریقے سے اس نے اہل تشیعہ کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دی اگرچہ وہ جذبہ بروعکار نہیں آتا اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے یہ تیہ ہے کہ جب تک حضرت محلی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا تمام جو ہیں اہمہ اہل بیت کا معاملہ رہا جب تک محلی نہیں آتے keep sitting and keep waiting wait and see that's all یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھئی جب آئیں گے حضرت محلی آ جائیں گے لیکن ہم اب ہاتھ پر حاضر پر پر بیٹھے رہے ہیں باطل کو چیلنج بھی نہ کریں ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے اور کچھ نہیں تو مہنگی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے تمہید کرنی چاہیے ان کے لحظہ ہموار کیا جائے تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ اب کلے نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقی کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ بیس ہزار سے لے کا تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے دی عورتوں کے جروس نکلے شیرخار بچہ گودوے ہیں عورت کے اور گولی کھا رہی ہے مر رہی ہے گر رہی ہے آپ سوچ یہ زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیرخار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے لیکن نہیں گولیا کھائیں گریا یہ جذبہ انہی میں ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے عربوں ڈالر کا ایک ایک بحر بلتا اگر بادشاہوں کا اور سننی سننے سن کوئی حرکت نہیں وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ انٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے وہ در حقیقت وہ بسنا بلکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریکے سے نہیں اٹھی یہ اہلِ تشعیوں میں ہے جو بلکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک بیسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اصناح خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اصناح خانہ ہے جو ڈھائی ہزار سالہ پرانی جو ایک ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا ڈھائی ہزار سالہ برسی اس نے منائی تھی اس کے لئے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذلقرنین قرآن مجید کی اسطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی اب وہ سوچنا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے مشتقی فتوحات مغربی فتوحات سمالی فتوحات تو وہ بادشاہ جو اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربالی کی میں سے تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشغل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے یہ بھی انسان جیسے کہ اقبال نے ایک شیر کہا تھا غالب کے لیے فکر انسان پر تری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے برغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کی صدق جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے مقصد ان کا جو تھا میں نے اس لیے آیت پڑھی تھی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ دوٹ کر لیجے ایک خاص انتہائی نقطہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی ردد عمل پیدا ہوا ہے ایکسٹریم رائٹس سنیس اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر ان کو خیانت کا الزام لگایا گیا ان پر اقربہ پرونی کا الزام لگایا گیا حضرت عبو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا یہ ساری چیزیں اگر صحابہ اکرام کے اوپر ہوئی ہیں امیر معاویہ پر امیر اور عمر بن العاصفر تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہی حصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لئے لاغو رہے گا وہ امیر معاویہ کے لئے ہے تو حضرت علی کے لئے بھی ہے حضرت حسین کے لئے بھی ہے یہ نیک نیت ہے آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بررسالت جو ہے وہ بجم ہو جاتا ہے یہ رسول کے سابقی رسول نے ان کا تسکیہ کیا یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُذَقِّيْهِمْ اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہیں جو معتدل مزاج کیا اور اکثریت ان کی یہ تو چند لوگ ہیں صلاح قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سے کچھ چھوٹے چھوٹے کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہیں اور حضرت عبیر باویہ بھی کافر ہیں حضرت عمد البزارس بھی کافر ہیں ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس سے آگے کیا ہے باب دعیب باویہ باویہ صلی اللہ اس لئے میں نے آیت آج کے آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بداہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے دیکھو یہ آخرت کا دھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا تم بھی طالب میں بھی طالب جگڑا ہوگا جڑا ہوگا یہ دنگا ہوگا فساد ہوگا جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا ہے اور آقبت جو ہے انجام کار آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہیں اسی افرے آئیں گے سب صحابہ اکرام خواہ وہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواہ وہ حضرت عبیر بھاوی آئیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ حضرت حسن ہے حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ عبداللہ بن زبین ہے خواہ عبداللہ بن عباس ہے خواہ عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان بررسالت مجرور ہو جائے گا علی کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینہ میں حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو بوسا کے ساتھ حارون کا تھا حارون کو چھوڑ کر گئے تھے یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لئے تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ تو یہ حضرت علی ہے نزی اللہ ان کے بارے بھی میرا ان کی کیا عظمت میری نگاہ پہ تو یہ دین کتاب چاہے ہیں مجھے نہیں معلوم تیسرہ ہاں ہے یا نہیں ہے بہران آپ لوگوں کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ ان کا بطالہ کریں اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے دیکھئے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ وہ میں واضح کر چکا ہوں بغاوت نہیں کی کیوں ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا لڑا کھڑا ہو اور وہ باغی قرار پائیں گے واجب القتل ہو جائے گا فتوے کی ضد میں آ جائے گا یہ معاملہ تھا اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی ایک منزل گری تھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں پوری عمارت گری ہوئی ہے نہ شریف عدالتیں ہیں نہ شریف فیصلیں ہیں نہ حکام الہی نافذ ہیں نہ حدود اور قیام قصاص کے معاملات ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا فرص کیا ہے حضرت حسین کی مجھا کرتے رہی ہے صحابہ اکرام کی مدہ کرتے رہی ہے مدھر صحابہ اس کے لئے مجلسیں قائم ہو رہی ہیں بھئی کر کیا رہے ہو ٹھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم چاہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے ایک نتظر فردہ ہو تل کا امت ان قد خلق لہا ما قسمت ولکم ما قسمت وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی اللہ کے ہاں پہنچ گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لئے تمہارے لئے نہیں ہے تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کما ہوگا ہمارے لئے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راستہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لئے منحج انقلاب نبوی کو اختیار کریں میری کتاب اس پر کیسٹس اس پر وڈیو کیسٹس ویڈیو کیسٹس سیڈی سنبالوں ڈی ویڈی سب کچھ موجود سیرت النبی پر تمہیں عرض کر چکا ہوں فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھئے ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لے گے واقعات معلوم ہو جائیں گے فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے اس کا عبدالعہ کریں گے میری کتاب سے اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لئے جو جدو جہود ہم کر رہے ہیں تحریک خلافت پاکستان جس کا میں دعی ہوں ادنا سا وہ تنظیم نہیں ہے میں اس کا امیر نہیں وہ ایک تحریک ہے جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی اس تحریک کے خلافت پاکستان وہ ہم نے چڑھائی ہے تنظیم اسلامی کے تحریک یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے چوراسی سال قبل نومبر انیس سو اکیس میں خالق دینا ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو جو لیڈر تھے ہمارے مولانا محمد علی چوہر اور مولانا عسیر من مگنی اور مولانا بلکلام آزاد ان سب کو دو دو سال کی قید کی سزا سرائی گئی تھی بغاوت مقدمہ بغاوت یہ خالق دینا ہوت اسی میں سنی کیانوے یا بانوے میں میں نے تین دن تقریریں کی تھی جن میں آج سے پھر میں تین تقریریں کرنے والا ہوں ایک آج شام کو ایک کل شام کو رات نو بجے آج بھی اور کل بھی ایک پرسوں اتوار کی صبح دس بجے ہے کہ گیارہ بجے تو ازد میں آپ ادرا شرکت فرمائیں تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے تاریخ کے عوامل کیا ہے کیا پس پردہ عوامل کار فرماتے کیا کسی شئے کی اصل حقیقت ہے وہ سمجھنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں لپ سروس کہ یہ ہم صرف لپ سروس کرتے رہے مداخی بیان کرتے رہے منقبت بیان کرتے رہے حضور کی ناتے کہتے رہے اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی ناس کا جو ہمارے ذمہ ہے بحثیت عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا نہ کرے مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات نے کیا ہاں یہ لپسن اس کا معاملہ ہے اللہ تعالی حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلکہ اصل میں تو ہمارے لئے اس وعی رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلام کا نظام خلافت تائید کرنے کی جدو جو